میں نگران وزیراعظم کو بھی یہی کہوں گا کہ بھائی آپ ایک کام کرو کہ دنیا میں جو ہے نا اپنا نام پیدا کرو جس طرح ہٹلر کر کے گیا تھا کہ اس نے ساری ٹیم کے سطح نازکار دی اور گولیاں ماری ان کو واپسی پہ بلاؤ ٹھیک ہے واپسی بلاؤ کے پہلے گندے انڈے اور ٹیماٹر مارو ان کے موں پہ پھر لبرٹی میں جو ہے ان کو جناب صرف ان کے پاس صرف انڈر ویئر ہو اور ان کو ننگا کر کے ان کو گولیاں مارو ان کو پتہ چلے کہ آپ نے جتنی بدنامی ہماری کرو ہے یہ جو افغانستان کی آدھی ٹیم ہے پاکستان میں آکے کھیلتی رہے ان کے فاسٹ بولر راشد خان یہ ادھر آکے ٹریننگ کرتے رہے ہیں جب ان کی ٹیم نہیں بنی تھی ادھر کھیل کھیل کے اب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں جب میچ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسے پہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم نے ان کا کرزہ دینا ہمارے ساتھ ایسے لڑتے ہیں یہ تو ایسے کرنے لگ پڑے ہیں افغانستان ہمارے ساتھ ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں یہ وہ ہندو بھائی بن سکتا ہے ہم مسلمان ہے بھائی مسلمان مسلمان بھائی ہوتا ہندو بھائی نہیں بن سکتا ہے ساتھ افریقہ سے بھی ہار گئے افغانستان سے بھی ہار گئے دو میچ جیتے ہیں باکستان بھائی جا رہے ہیں بس ہی ان کی اپنی بیوکوفی ہیں یہ خود بکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو عوام کا پاکستان کا نام جو ہے نا وہ بدنام گننے پر تلے ہیں حمد جوشی جو ہے نا وہ اپنے گراؤنوں میں دکھاتے ہیں یہ باہر جا کے باہر باہر ڈیموشن سے نہیں کھلایا تھا انہوں نے کہا ہم نے تو اس دبا کھلاڑے بڑے تیار کر کے بیجے ہیں اور انیس سو بانوے میں ورلڈ کپ آیا ایک دوزار تیس کے اندر بھی یادگار ورلڈ کپ آئے گا انڈیا گراؤن پر یہ جو ہے گھیلی نرے فیل ہوتے جارے بار بار فیل بار بار فیل بھائی حد ہوتی ہے کیا کریں اب ان کو چاہیے ٹیم میں ایک دو ہمارے میں سے لے جائیں جو کہ جنہوں نے بیس بیسو بولوں پر تھا 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 سکور کیا ہے اس سے زیادہ تو ہم لوگ کری لیں گے دس تو میں بھی کر رہی لوں گی بس ان کو یہی چاہیے کہ خدا کا نام ہے کہ مافی دے دیں میں کوئی گلتی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ جتائیں ہمیں کس طرح ہمارا بھی جو جذبہ ہے وہ دیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہاں ٹیم کو دیکھنا چاہیے پاکستان ساؤتھ افریقہ سے بھی ہار گیا کیا کہیں گے اپنی ٹیم کی پرفارمنس پر میں تو یہی کہوں گا کہ ڈوب کے مر جانے کا مقامن کے لیے ان کو چھتر بننے چاہیے اتنا گندہ میچہ آ رہے ہیں کہ ان کو کچھ شرم نہیں ہے کچھ خیال نہیں ہے اپنی قوم کا لوگوں نے اتنی امیدے لگائی ہوتی ہیں ان سے لیکن یہ ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتر نہیں نہیں ہے آپ یہ دیکھو ٹیم اس وقت بھارت کے اندر موجود ہے وہ کتنا ہس رہے ہوں گے انہیں چاہیے ہسنا کیا ان کو گندے انڈے جو کہتے ہیں نا گندے انڈے نہیں چکڑوں والے چھتر بننے چاہیے ان کو بس میں تو یہی رہے دوں گا ورلڈ کپ آئے گا ہمارے ہاتھ کے نہیں وہ کہاں سے آنا وہ تو گزر گیا نکل گیا اب ٹیم کپ آ رہی ہے واپس اس کا تو پتہ ہوگا بس اگلی مرتبہ آئے گی میڈیم ان کی شکل ان کے بوتھیں ہیں کوالیفائی کرنے والے ان کی شکلیں ہیں ان کی شکلیں لانتے بھیجنے والی ہیں ان کے ان سے بندہ گٹر صاف کروا ہے ان سے خان بابا توہ پیس میں جا کے کچن میں ان سے برتن دھولاؤ ان کو پتہ لگے سار سار لاکھ جو ہے ایک کٹیگری کے کونٹریکٹ کے ان کے جو ہے منتلی سہری ہے بابر آزم لوگوں کی چالیس چالی لاکھ بھی ایک کٹیگری کے پلیئرز کی ہیں اتنی زیادہ تنخواہے لے رہے ہیں وزیراعظم سے زیادہ یہ مندہ تنخواہے لیتے ہیں لیکن کھیلنے کا ڈھنگ نہیں آتا شرم آیا غیرہ لوب کے مر جانا چاہیے ان کو بابر آزم کی کپتانی میں ایک دفعہ پھر سے پاکستان ساؤت افریقہ کے خلاف میچ ہار گیا کیا کہیں گے میں تو بابر آزم کے کپتانی کے اوپر بات نہیں کروں گا بڑے اس پر بات کروں گا یہ پاکستان میں جنہ بھی جو کھلاڑی ہے جو سفارشی کھلاڑی ہے جنہ بھی جو غریب ہے جو اچھا کھیلتے ہیں ان کا جو بیک سپورٹ نہیں ہے وہ بچارے میدان میں کھیلنے کرتے ہیں جو سفارش اثار اسوک پہ جتنا کھلاڑی ہے وہ لاتے ہیں وہ سفارش پہ کھیل کراتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں وہ اس کا قصور بابر آزم کا نہیں ہے تو یہ ایپی سی بی کا چیرمن اور سیلیکشن والوں کا ہے کیونکہ غریب جو بھی غریب ہے اچھا کھیلتے ہیں وہ میدان میں نہیں ہے جو نوہ نوہ چہرے ہے نوہ نوہ کھلاڑی ہے وہ کیوں لارہے ہیں سفارش پہ لارہے ہیں یہ سفارشی کھلاڑی لارہے ہیں یہ گلتی بڑوں کا ہے یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو ہے نا ٹیم میں میرٹ نہیں دکھ رہا ہے اس دفعہ ورلڈ کب میں پاکستان کے اوورال پرفارمنس اب تک جتنے میچز پاکستان کھیلا ہے انڈین گراوڈ پہ اس پہ کیا تفسرہ کریں گے بس انڈین پہ تو وہ اس طرح ہے نا انڈین میچ میں پاکستانی ویسے بھی انڈیا کے کھیل ہو گیا تو یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں کیا مسئلہ پتہ نہیں ہے جو بھی انڈین میچ ہو گیا تو پاکستانی بس آوٹ ہی آوٹ ہو جاتے ہیں اگر انڈیا سامنے ہو تو سارے آوٹ ہو جاتے ہیں افغانستان آیا پھر سارے آوٹ ہو گے افریقہ آیا پھر سارے آوٹ ہو گے اس کے وجہ یہ ہے کہ سفارشی کھلاڑی ہے اچھا وہ جو اچھا کھیلتے ہیں جو غریب ہے اس کا بیکنگ نہیں ہے وہ بیچارے سفارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیل نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سب سفارش کی وجہ سے ہماری اتنی اچھی جو ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ کے اندر اپنا ہنڈر پرسن نہیں دے پا رہی ہے جی تیل آوی جی تیلو ایڈیا آپ کسام سے ایکنومی کے طور پر لے لو جو بھی باپ ہے وہ باپ ہوتا ہے وہ باپ ہے بھائی وہ باپ اس طرح سے اس کی بولنگ لے لو یہ اسٹریم ہے پہلی دپا ہے اسٹریم ہے پہلی دپا یہ ہو کہ انڈیا کا بولنگ لائن آپ کے باکستان کے بولنگ لائن سے بہتر ہے وہاں پہ آپ اردک پانڈیا کو دیکھو اس کی بھی شادی ہوئے اگر آپ نے وہ ملک نہیں چھوڑا تھا اچھا میں رات کو اپنے امی سے بھو رہا تھا میں کہا امی تو اسی ادھر سے ادھر سے کیوں آئے کیوں تمہیں اچھا آپ بھی انڈیا سے مائیگرٹ کر کے ہیں میں کہا ادھر سے آپ آئے کیوں میں جو ادھر رہ رہے ہیں بڑے خوشی سے رہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کاش دوبارہ موقع ملے اور میں اپنے دادا پر دادا کو بول سکوں بھائی جدھر تسی بیٹھے سینا اتھے واپس چلے جو فیروزپور تھا وہاں کا انڈیا کا شہر ہے فیروزپور فرید کورٹ وہاں سے آئے ہیں کاش کے میرے مابا وہاں سے نہ آئے ہوئے یہ دیکھیں جو تھوڑا ایجوکیٹیڈ یوتھ ہوگی وہ یہ اپینین رکھے گی آپ کرکڑ کو چھوڑیں آپ ادھر آئیں کچھ چنے بنے کی ریڈی لگائیں ویٹری کریں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ حکومت سے اجازت لیں فلسطین جائیں وہاں پہ جا گے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں مسلمانوں کے لیے اللہ کے لیے جات کریں اگر آپ شہید ہوگے کم سے کم جنت میں تو جاؤ گے پاکستان کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف آپ ساٹھ لاکھ تنخواہ لیتے ہو مینے کی اور اس کے بعد جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اکیلے ریزوان نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یا اکیلے بابر نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پاکستان اوورال پریشر لے گیا اور ساری میچیز ہاری جا رہا ہے جو ہماری ایکسپیکٹریشن تھی کہ جس طرح سے انڈیا میں جا کے جس طرح سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ملک دیکھ کے جہاں اتنی دیر بعد کھیلنے لگے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی اچھے طریقے سے ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان کو جیتائیں گے پر ایسا نہیں ہو سکا میرے خیال سے پاکستان زیادہ پریشر لے گیا گھر تو تمہارے ساتھ ہونے ہی ہے یہ بھئی تمہارے میں اگر انسانیت ہوتی یا تمہارے میں اگر تھوڑی سی جو ہے نا وہ شرم حیاء ہوتی تم تو ڈوب کے مار جاتے تم انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دو تمہیں پتہ کہ نمک حرامی جو ہے انہوں نے ساری زندگی کی ہے اس کے باوجود تم انہیں بولنے کا موقع دے رہے ہو آج تک ورلڈ کپ کے ہسٹری میں ایک بھی میچ پاکستان جو ہے نا نہیں آرہا تھا افغانستان سے انہوں نے تریخ رقم کی اب ان کے جشن پر بھی تم لوگوں نے اترازات اٹھائے تمہاری اگر تمہارے میں تھوڑا سا پانی ہوتا تو تم ان کو بولنے کا موقع دے امام علاق کا کیا کام بنتا ہے اوڈی آئی میں میں نے آئے تک اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے امام علاق کی بیٹنگ میں چھکا نہیں دیکھا اس بندہ نے کبھی چھکا مار رہا بھئی چوکہ بڑی مشکل سے جو بندہ مارتا ہے امام علاق تُو نے سنت رسولہ کی ہوئی ہے تجھے شرم ہی نہیں ہے تُو میریٹری نہیں کرتا تجھے تو تھوڑا سا گھٹی ہے کم از کم گھٹی ہے زین کا مالک ہے تُو تجھے شرم آیا ہوتی تُو اپنے کم از کم امام علاق کو بہر بٹا کے سہم عیوب کو ان کرتا آزم خان کو ان کرتا عماد وسیم کو کرتا لیکن میر حمزہ کو کرتا تیرے پاس اتنا ٹیلنٹ پڑا ہوا تھا پاکستان میں سر فراد امن نے ڈبل سنچری مار دی سہم عیوب نے ڈبل سنچری مار دی یار جو ٹیلنٹ ہے اس کو بیر بٹا دیتا ہے اپنے گھر کے بندے کھلانی ہے یہ تیرے گھر کی ٹیم نہیں ہے یہ پاکستان کی کرکے ٹیم ہے یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تمہارے گھر کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں جو تم اپنی مردی کے پلیئر سیلیکٹ کرتے ہو سب سے پہلے اس بندے کو اٹھاؤ انز امام علاق کو میں نے آئے تک اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے امام علاق کی بیٹنگ میں چھکا نہیں دیکھا اس بندے نے کبھی چھکا مارو بھئی چوکہ بڑی مشکل سے یہ بندہ مارتا ہے انز امام علاق تنہیں سنت رسولہ کی ہوئی ہے تجھے شرم ہی نہیں ہے تجھے تو تھوڑا سا گھٹی ہے کم مز کم گھٹی ہے زین کا مالک ہے تجھے شرم آیا ہوتی تو اپنے کم مز کم امام علاق کو بیر بٹا کے سیم ایوب کو ان کرتا آدم خان کو ان کرتا عماد وسیم کو کرتا لیکن میر حمزہ کو کرتا تیرے پاس اتنا ٹیلنٹ پڑا ہوا تھا پاکستان میں سرفر آدم نے ڈبل سنچری مار دی سیم ایوب نے ڈبل سنچری مار دی یار جو ٹیلنٹ ہے اس کو بیر بٹھا دیتا ہے اپنے گھر کے بندے کھلانی ہے یہ پاکستان کی کر کے ٹیم ہے یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تمہارے گھر کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں جو تم اپنی مردی کے پلیئر سیلیکٹ کرتے ہو سب سے پہلے اس بندے کو اٹھاؤ انسا مام علاق کو اس کے بعد جناب جا کے نئی ٹیم تشکیل دو نئے چیئرمین پی سی بھی لگاؤ نئی چیئرمین سیلیکشن کے میٹی لگاؤ دے دین جا کے پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستان ساؤتھ افریقہ سے بھی ہار گیا کیا یہ ہماری ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ پائے گی اور پاکستان کس ہار پر آپ کے کیا جذبات اور تاثرات ہیں دیکھیں میڈم پہلی بات تو یہ کہ ان سے کوئی تاثرات تو انسان رکھی نہیں نہ سکتا یہ پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے والی ٹیم دنیا جو ان کے کام ہے یہ تو ایک گلی مولے کی ٹیم لگ رہی ہے یا یہ دوستیاں نہیں بھا رہے ہیں یا یہ کوئی اپنے رشتے داریاں نہیں بھا رہے ہیں یا یہ بس آٹھ لاکھ کا کونٹریکٹ لے سکتے ہیں باقی میرا خیال ہے کہ یہ کرکڑ کی طرف تو اب آپ مجھے بتائیں کہ چار سال سے انہوں نے تیاری کی ہے تیاری کرنے کے بعد جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس کو سیلیکٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نے سیم شاہ کو کیا تھا جو انجڑ ہو گیا ہے دوسرا شہین افری دی ہے تیسرا ہمارے پاس ہاریس بہت بڑا بالر ہے ہاریس کون سا بڑا بالر ہے چھے عوروں میں وہ ستانوے ستانوے رنزے کھا رہا ہے سیلیکشن وہ ہوتی ہے کہ آپ انڈیا کے پلیروں کو دیکھیں ایسا پہلے پانچ نمبر پہ ایسا کوئی بھی پلیر نہیں ہے جو کہ ڈیٹھ سو ایسے نہ بنائے